دہشت گردی کی دو محاضی جنگ اسے میں بات ہوگی پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی قیمتیں پیٹرولیم مسنوات پر گورنمنٹ کا بیجا ٹیکس کیا حکومت پیٹرولیم ٹیکس کی مد میں اپنا مالیاتی خسارہ پورا کرتی ہے پروگرام کے آخری اسے میں بات ہوگی اقتصادی تعاون تنظیم کا تیرہاں سربراہی اجلاس پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب چکنا ناظرین دہشت گردوں کا ایک خاص وقت میں پاکستان کے بڑے شہروں کو ٹارگٹ کرنا ہمیں یاد دلا گیا کہ ریاست پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی ہے اور وہ کتنے منظم ہو چکے ہیں گو کے آپریشن ضروع عظب جاری رہا اور ستر فیصد کامیابی بھی ہوئی لیکن سوال ہم یہ اٹھائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مطلوبہ اور مکمل اعداف حاصل نہیں کر سکے کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جو ہماری سویل قیادت ہے وہ اس جنگ کو صرف فوج کی لڑائی سمجھ رہی ہے کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم عسکری قوتوں سے تو لڑ ر رہے ہیں ہم جنگ کر رہے ہیں لیکن ہم نظریاتی جنگ سے نہیں لڑے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ فوج ہر محاض پر جو ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے سرحد پر بھی اور ملک کے اندر پر بھی کیا یہ صرف فوج کی لڑائی ہے دیکھئے شازیہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ دو محاضی جنگ ہے اصل میں دو محاضی جنگ ہے شروع ہوئی تھی نائن الیون کے تقریبا فوراں بات تو دو ہزار سے دو ہزار ایک سے شروع ہوئی اب ہم دو ہزار سترہ پر بیٹھے ہیں پچھلے پندرہ سولہ سترہ سالوں سے جنگ لڑی جا رہی ہے لیکن ہمارا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ اس محاض کے اوپر ہے کہ جس میں فوج کا استعمال ہے جس میں گولہ باروت کا استعمال ہے وہ جو کہتے ہیں winning of hearts and minds آپ نے کسی کا دل جیتنا ہے آپ نے کسی کا دماغ جیتنا ہے اس کے اوپر قطن فوکس نہیں ہے کتابی definition جب آپ دہشتگردی کی دیکھتے ہیں تو وہ ایک درخت کی معنی بتاتے ہیں کہ درخت کے اوپر پتے ہیں اور درخت کے نیشے جڑے ہیں جو پتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ خودکش حملہ آور ہیں وہ بم کے دھماکے ہیں جو ہمارے ملک میں ابھی پھر سے نئی لہر شروع ہوئی ہے وہ really درخت کے پتے ہیں اب ہم فوج کو لگا دیتے ہیں ان پتوں کی طرف فوج ان کے اوپر گولہ باری بھی کرتی ہے ان کو ان کو تباہ ورباد بھی کرتی ہے اور وہ پتے کٹ جاتے ہیں لیکن نیچے جڑے رہ جاتی ہیں اور جب پتے کٹ جائیں گے وہ نیچے جڑے رہ جائیں گی تو مزید پتے نکل آتے ہیں تو وہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اب ایک آپ نے ایک اور اگر آپ تشبیح دیکھ لیجئے کہ بیماری اور بیماری کی علامات ایک ہوتی ہے بیماری اب اگر آپ کو بخار آ رہا ہے اور وہ بخار خدانہ خاصتہ ایک مریض کو جو بخار آ رہا ہے وہ کینسر کی وجہ سے آ رہا ہے تو آپ بخار کو ختم کرنے کے لیے اس کو ایسپرین دے دیتے ہیں تو بخار تو شاید نیچے آ جائے گا جو علامات ہیں بیماری کی اس کو آپ نے سپریس کر دیا لیکن بیماری کا علاج نہیں ہو رہا یہاں پہ ہم بیماری کو سپریس کر رہے ہیں جو علامات ہیں جو خودکش حملہ آور ہیں ان کو دبایا چلا جا رہا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے سپریس ہو رہی ہے بیماری بیماری کا علاج نہیں ہو رہا کی تشخیص ہو چکی ہیں مگر اس کا علاج ہم صحیح طرح سے نہیں کر رہے ہیں علامات کو سپریس کر رہے ہیں نیچنل ایکشن پلان پر تو انہی تمام علاج کے اوپر بات کی جاری تھی جس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے فوج کو تو دیکھا ضربے عزب آپریشن کے اہداف لیکن ہم نے اس پہ بھی ڈسکس کیا کہ کچھ عرصے سے ضربے عزب میں بھی جو کامیابی ہیں تھی وہ کام ہوتی جاری تھی سوس روی کا شکار ہو گیا تھا ہمارے سپس الار چینج ہوئے تھے ہماری سیول اور اسکری ق جنگ میں متاثر ہوئی ہے بلکل آپ نے ٹھیک کا دیکھیں دو پوائنٹس آپ نے بتایا ہے کہ ہماری ملٹری ہائی کمانڈ جو ہے وہ بدل رہی تھی وہ ٹرانزیشن میں تھی وہ تبدیل ہو رہی تھی اور شاید دہشتگردوں کو یہ موقع مل گیا ایک دوسرا ایسپیک جس کا ہمیشہ ہم بیرونی رخ جو ہے اس جنگ کا وہ جہاں پہ انڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے جہاں پہ افغانستان اپنا رول پلے کرتا ہے اب انڈیا کے ایکس چیف آف دا آمی سٹاف نے تو ک کہہ رہے ہیں کہ جو آگ لگی ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر انڈیا کو لازم ہے کہ وہ تیل چھڑکے تو وہ تیل چھڑکے دیکھیں جنگ یہ جو ہے یہ میری لگائی ہوئی آگ جو اس ملک میں لگی ہے پاکستان کے کونے کونے میں یہ میں سمجھتا ہوں ہم نے خود لگائی ہے اور اس آگ کے اوپر تیل چھڑک رہا ہے افغانستان بھی افغانستان کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور انڈیا بھی ہماری حکومت نے موقع دیا بھارت کو ہماری حکومت نے موقع دیا ہے کہ وہ ب بانگے دوحل جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے جہشتگردی کی کاروائی کریں گے ہم پاکستان کو توڑیں گے ہم بلوچستان میں کل ووشن یاد ہے وہ اس کی ہمیں ایک 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 زیمپل ملی ہے بگر پھر وہی سوال ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح ایڈریس کیا نظریاتی جنگ ہم نے نہیں لڑی جو آپ نے کہا کہ نیپ کے نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو نظریاتی جنگ کے پہلو تھے وہ ہم نے لڑنی شروع ہی نہیں کی نظریاتی سپورٹ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ایسی دشمن اناثر کو وہ موجود ہے وہ ملتی ہے آپ دیکھیں نا آپ کا اگر بارود نکل رہا ہے آپ کا خودکش حملہ وار نکل رہا ہے چاہے افغانستان سے نکل رہا ہے چاہے پشاور سے نکل رہا ہے بغیر ملک کے اندر انسانی سپورٹ کے بغیر نظریاتی سپورٹ کے یا تو وہ پکڑا جائے گا اور یا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گا یہاں پہ وہ پکڑا بھی نہیں جا رہا اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ جو انسانی دھانچہ انسانی نیٹورک اور جو نظریاتی نیٹورک اور نظریاتی سپورٹ وہ پاکستانی سوسائیٹی کے اندر نظریاتی سپورٹ شاید ہماری حکمرانوں کی یا ہماری سیاسی کچھ سیاسی جماعتوں کی جو ہے مجبوری اور ان کا ایک مفاد بھی رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو نہیں کر سکتے اب آپ نے ایک اور انگل ایڈ کر دیا آپ نے سیاسی انگل بھی ڈال دیا کہ شاید کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو انہی اناثر سے سپورٹ حاصل کرتی ہیں الیکشن کے دوران اور اسی وجہ سے ان کے خلاف نہیں جانا جاتی ایسا بھی پھر تو ہم کبھی بھی اس جنگ کو نہیں جیسے کے ہیں پھر الیکشن آنے والا ہے یا تو آپ یہ تین سال پہلے بات کہتی ہیں تین سال پہلے اس کے پر حمل ہوتا ہے اس وقت دوہزار تیرہ میں ہم نے گراف پر بھی بات کی تھی دوہزار نو میں اروج پہ تھی دوہزار تیرہ میں بھی کافی تیز تھی لیکن نیچے چودہ کے بعد نیچے آنا شروع ہو گی اس کے بعد سے سر آرمی پبلکس آنے کے بعد سے ہم نے کسی ہم باتیں بڑی کرتے ہیں آنکے ٹی وی پر ہم بیٹھ کے میٹنگز بڑی کر لیتے ہیں لیکن عملن کوئی چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ ہماری جو حکمرہ جماعت ہے اور سیاسی جماعتوں کی جانتے ہیں دیکھیں عمال دو کرنے تھے ایک فوجی عمال تھا کہ جو پتے کاٹے اس درخت کے دہشتگرد درخت کے اور دوسرا عمل کرنا تھا سیول سوسائٹی میں آپ اپنے پیشے کو میڈیا کو بھی اگنور نہ کیجئے دیکھیں یہ جو نظریاتی جنگ لڑنی ہے یہ ساری سیول سوسائٹی نے مل کے لڑنی ہے اس میں حکمران بھی ہیں حکمران طبقہ بھی ہے اس میں سوسائٹی بھی ہے اس میں آپ اور میں میڈیا والی بھی شامل ہیں اچھا ڈاکس اب یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ نظریاتی جنگ کی بات کر رہے ہیں اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے مطلب کون کون سے ایسے جیسے ہم بات کرتے ہیں مدرسہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں وہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا اگر بات کی جاتی ہے تو جیئے آئے پتہ نہیں مدرسہ ہیں کتنے پورے ملک میں اس کو بھی ٹریک نہیں کر سکتے اس کو ٹریک نہیں کر سکتے ریجسٹرٹ نہیں ہو سکے اور اگر کبھی بات بھی کر دی جاتی ہے تو جو ہماری مذہبی جماعتیں جو کہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں ان کی طرف سے بھی شروع اٹنا شروع ہو جاتا ہے دیکھئے پھر وہ دوبارہ سیاسی سوال آ گیا ان کے سپورٹ میں ہیں ایسی چیزیں ان کے سپورٹ میں ایسی چیزیں ہیں ان کے سیاسی مفاد میں یہ معاملہ جاتے ہیں کہ وہ ایسی طاقتوں کو سپورٹ کرتے رہیں لیکن جب تک معاملہ باٹم لائن اس کے جب تک آپ نظریاتی جنگ اور میدانی جنگ فوجی جنگ اکٹھے نہیں لڑیں گے تو یہ بیماری دور ہونے والی نہیں ہے آپ بیماری کے علامات کو جو آپ بتاتے ہیں کہ دوہزار چودہ کے بعد ستر فیصد دہشتگردی میں کمی آئی وہ بیماری کی علامات میں کمی آئی دہشتگرد حملے کم ہو گئے دھماکے بم دھماکے کم ہو گئے لیکن نظریاتی سپورٹ مذہب اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جو ستر فیصد کمی آئی تھی وہ ہماری فوج کی وجہ سے آئی تھی ہماری سیول سوسائٹی کا اور ہماری جو سیول قیادت ہے اس کا کوئی اتنا رول نہیں تھا جو جنگ ہماری سپورٹ تھی جو جنگ ہماری شولڈرز میں لڑنی تھی وہ ہم نہیں لڑے ہمارے ساتھ اس وقت جنرل امجد شریف موجود ہیں بہت شکریہ امجد صاحب ہم بات کر رہے ہیں دہشتگردی کی جو علامات ہیں اور دہشتگردی جن محاذوں پر لڑی جا رہی ہے بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ آن بورڈ ہوتی ہے سیول اور اسکری قیادت لیکن جو پریکٹیکل ہمیں کوئی کام کرتا وہ نظر آ رہا ہے شروع سے اب تک وہ ہماری فوج نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہوا یوں ہے کہ جب ہم نے ضربیت لانچ کی تو اس کے مقاصد یہ تھے کہ حکومت کی ریٹ قائم کی جائے تمام ان علاقوں میں جو کہ دہشتگردوں کے قبضے میں جا چکے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کے دہشتگرد جو ہیں ان کے انفرارٹریکچر ان کے اسلحہ اور گولہ بارود کے زخیرے ان کے ٹریننگ سینٹر وہ سارا کچھ نور سلویجستان میں موجود تھا سنانچہ ضربیت پر نتیجے میں ہم نے نہ صرف وہ کلیر کیا بلکہ ان کے ذریعے جو رابطے اندر اندرون ملک پتہ لگے ان کو بھی ختم کی اور خاص طور پر کراچی پہ توجہ بڑی تھی کیونکہ کراچی کے حالات اس وقت بہت برے تھے اور وہاں رینجرز کے ساتھ مل کے آرمی نے گائیڈنس دے کے ان کی رہنمائی کر کے ان کے ساتھ مل کے کراچی کو ابھی امن بہت حد تک بھال کیا اب چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ صرف ایک نقطہ ہے جبکہ ہماری نیچنل ایکشن پلان میں ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہوئے تھے اور بہت سارے نقاط کیا ان میں پروپر عمل ہوا ہمارے وزیر آزم نے آٹھ مہینے پہلے ایک کانفرنس بلائی جس نے کہ نیچنل ایکشن پلان کو اوپر پروگریس چیک کی اور اس پروگریس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ یہ اکثر نقاط پر عمل نہیں ہوا اور بعض پر ہوا تو وہ مطمئن نہیں اگر وزیر آزم مطمئن نہیں تھے اور یہ ان کی تانس میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ اس پر عمل نہیں ہوا تو پھر تو ان کو ہر مہینے کانفرنس کر کے پروگریس لینی چاہیے تھی جنل صاحب ایک سوال مجھے ایک بات سمجھا دیجئے کہ جتنی کامیابیاں ضرب عضب کے نتیجے میں ہمیں بتائی جا رہی تھیں اگر اتنی واقعی زمینی حقیقت بھی اتنی کامیابیاں ہوئی تھیں تو پھر رد الفساد نئے آپریشن لانچ کرنے کی کیا ضرورت تھی بلکل بڑی اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں اور میں سنجھتا ہوں بڑا درست اور جائز question ہے اس کا آپ یوں جائزہ لیجئے کہ جب جنل راہیل ضرب العضب کو lead کر رہے تھے تو انہوں نے بار بار کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ضرب عضب کے نتائج جو ہیں وہ دیر پاس ثابت ہوں تو ہمیں compatible governance کی ضرورت ہے اور پھر انہوں نے بار بار کہا کہ ہمیں corruption اور پیسے کا نیکسس توڑنا ہے جو کہ terror funding ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب یہ دو چیزیں ہیں بڑا شور مچایا ہے کہ جی آپ دخل دے رہے ہیں سیول حکومت کی سپریمیسی چیلنج ہو رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے ادھر توجہ نہیں دی گئی ہم ان مسائل میں عرض گئے جہاں سیول اور ملیٹری کی ریلیشنشیپ دیا اس کی سپریمیسی کا دونہ روتے رہے جبکہ دکھ یہ تھا کہ آپ نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے تو نتائج آپ کے تیرپا ہوں گے نہیں کریں گے تو نہیں ہوں گے تو نتائج امجد صاحب اب بھی ہم نہیں حاصل کر سکیں گے اگر ضربے آپریشن محفوظ چکانوں کو ختم کرنے کے لیے تھا تو رد الفساد جو ہے وہ سلپر سیلز کے خاتمے کے لیے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کرنے کے لیے جو کہ صوبائی حکومت اور ہماری حکومت کا کام ہے زیادہ وہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں اس میں دیکھئے فلاؤز ہیں یہ رد الفساد جب لانچ آپ نے کی دو سال لگے پنجاب گورنمنٹ کو ہمیں قائل کرنے کے لیے کہ جی آپ کو رینجرز امپوائی کرنے چاہیے اب جب یہاں رینجرز امپوائی ہو رہے ہیں تو سندھ میں اندرون سندھ میں کوئی خاص آپریشن نہیں چل رہا جلد صاحب اب پنجاب حکومت جو ہے وہ قائل ہو گئی ہے ابھی بھی میں سمطن میندلی سے یہ کام کیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک تو اتنا بڑا صوبہ دس کروڑ کے قریب لوگ ہیں اور انہوں نے صرف دو ہزار رینجرز وہاں سے لیے وہ بھی ساڑھ سن کے لیے اور ان کے بھی ریڈز جو ہیں وہ اپروول سے ہوتے ہیں کیونکہ اپکس کمیٹی کی اپروول چاہیے اور اپکس کمیٹی کو ہیڈ کر دیں پنجاب میں چیف منسٹر اور ان سے اپروول لیتے ہیں تو اس میں ریڈز کی سیکریسی کا بھی آ جاتا ہے کہ وہ لیک آؤٹ ہو گئی تو فید ریڈ کامیاب نہیں جنل صاحب یہ فرمائی ہے کہ رد الفساد کے آپریشن سے پہلے درجن بھر آپریشن ہو چکے ہیں اس ملک کے اندر میں ایک ایک کر کے گن رہا تھا کوئی سات ہزار سکوئر کلومیٹر کا آپریشن ہے کوئی دس ہزار سکوئر کلومیٹر کا آپریشن ہے یہ رد الفساد میں کہا جا رہا ہے کہ پورا ملک شامل ہوگا یعنی کہ ساڑھے آٹھ لاکھ سکوئر کلومیٹر کے اوپر یہ آپریشن ہوگا امجر صاحب اسی سوال کا جواب آپ سے بریک کے بعد چاہیں گے ہمارے ساتھ رہے گئے ناظرین یہاں لیکن بریک بلکم بیک ناظرین اور بات ہم کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ جو کہ دو محاس پر لڑی جاری ہے اصل میں اس جنگ کے ڈائنمکس کو بہت ضروری ہے سمجھنا اور اس کے بعد جو ہے اس پہ امپلیمنٹ کرانا امجر شوئر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے ڈاک صاحب نے سوال کیا تھا اسے سے انٹرلنگ کر رہی ہوں کہ یہ جو رد الفساد ہے یہ صرف ہماری فوج کا کام نہیں ہے ہم سب کا کلیکٹیبلی رول بنتا ہے اس میں میں وہی افکردہ تھا کہ رد الفساد جب آپ نے شروع کی اس میں آپ نے ائر فورس اور نیوی کو بھی شامل کر لیا ہے کیونکہ ایک طرف تو پاورڈرز کو منفیر کرنا تھا ائر فورس نے دوسرے صرف نیوی ہماری بندرگاہ اور کوسل ایریا کو لک آفٹر کر رہی ہے اس وجہ سے سی پیک کے ایکٹیو ہو جانے سے یا اس کے جب ہم بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹھیکٹ تو در بھی موجود ہیں ٹیرزم کی تو ایک سکوپ ہم نے پڑھایا اس کا اور اسی طرح آپ اندرنگ ریڈز کر رہے ہیں جس میں کہ آپ گولہ بارود اور رفلا وزارہ سے علاقے کو صاف کر رہے ہیں اور انٹیلٹیف پیسٹ آپریشن بھی ہو رہے ہیں لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ آپ ٹیول سائز سے کیا پورا تعاون ہو رہا ہے اس میں دو دشوالی ہیں ایک ویسٹیو انٹریسٹ ہیں اور دوسرا پلٹیکل انٹریسٹ ہیں پھر آپ کے ایکنومک انٹریسٹ ہیں یا آپ کہہ لیجئے کہ کرپشن والے انٹریسٹ ہیں لوگوں کے اس کی وجہ سے آپ پارز نہیں دیتے مثلاً اگر ہم سندھ کی بات کر لیں تو وہاں پہ رینجرز کے پاس کوئی پارز نہیں ہے میں صرف بیٹھ کرتے ہیں بندے پکڑے اور لاکھے پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں ٹائل وہاں نہیں وہ کروا سکتے ایف آئی آز وہ درست کران سکتے اور نائی جی آئی ٹیز وغیرہ وہ کروا سکتے تو نیچرلی وہ بالکل میں سوئے تو ان کی امپوریمنٹ بہت ہی آپ کیا سکتے ہیں انڈر امپوریٹ ہیں ایکشن ایئر دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہو جائے گا وہ جن مفادات کے سیاسی مفادات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو اور زیادہ نمائیہ ہو جائیں گے اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے نہیں لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ جو مفادات ہیں ان کو ترجیح دی جارہی ہے آپ کے اپنے نیشنل روپارمنٹ کے سکت ہیں اگر ٹیرزم کے خلاف جنگ لڑنی تھی تو پھر دیفنیٹی یہ سیلپ لیس ہونی چاہیے تھی ابھی تظہر بلوج کا بات سن لیجئے کہ اس کو ایک سو قتل اگر اسے خود مانے ہیں جی ایٹی موجود ہے لیکن اس کا ٹرائل نہیں ہوگا اور وہ اسی طرح آئیں بائیں کرتے رہیں گے اسی طرح آپ دیکھنی جئے کہ یہاں بھی جو لوگوں جن کو فوجی اطالتوں نے سزائے کی اب پنجاب میں جو ٹیرزم اٹھا تھا سیکٹیرین ٹیرزم سارا پنجاب سے اٹھا تھا لیکن پنجاب کومنٹ ڈینائل میں رہی ہے صرف اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے تو ایسے ایشوز اب بھی موجود ہیں جن کے اور آپ کو سیاسی جماعتیں ان کو نقصان یہی ہے کہ وہ سیاسی انتخابات میں ان کو سیاسی نقصان ہوگا اس لیے وہ یہ خطرہ مولی نہیں لیتے اور نہیں مالی بھی ہے جہاں کرپسن کا پیسہ بے پناہ ہے دکٹر آسن کا کیس دیکھنی ہے وہ کیونکہ اتنا بے پناہ پیسہ انیوالٹ ہے کہ کوئی بھی اس میں میرانی سیال کے رسک لینے کے لیے تیار ہے کہ اس اوپر کوئی حرف آ جائے جنرل صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تھوڑا سا لنکڈ ٹاپک ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے سامنے آ رہا ہے اور وہ یہ ہے یہ ریشل پروفائلنگ کا یہ جس کو جو میں نے کتابی دیفنیشن پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ اس میں تین اناثر سامنے آ رہے ہیں ایک تو نسلی بنیاد اور پھر نسلی بنیاد پہ کسی شخص پہ شک کو شبہ کرنا کہ وہ جرم کرنے والا ہے یا جرم پیشہ ہے یہ پچھلے یہ پنجاب میں پچھلے کچھ دنوں سے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ اس ڈریکشن میں ہمیں نہیں جانا چاہیے پاکستان کی تاریخ میں جب ہم ایسی ڈریکشن میں گئے ہیں تو وہ پاکستان کے مستفیل کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا یہ بالکل آپ کی بات درست ہے لیکن بکستو کی یہ ہے کہ یہ جس طرح جس طرح ہو رہا ہے اس طرح اتنا شدت سے ہی ہوا نہیں دو چیزیں سامنے آئی تھی ایک منڈی بھاوتین کا کیس تھا جو کہ غرط نکلا اور وہ بالکل کسی نے ٹیک پیپر توڑا ہوا تھا پھر ایک دلال گانجوہور سے ایک کسی پیٹ مینئن کی طرف سے کوئی چلائے ہوا تھا اس میں بھی کوئی کسی پولیس والے کی طرف سے کسی اور کی طرف سے کوئی اتنڈیسٹی نہیں تھی فارحل پنجاب گورمنٹ نے اس کی تحقیقات کی اور اس کی منسٹر کے دو تین ٹویٹ کی آئے اب پنجاب گورمنٹ جتنے بھی اس میں نیز لے رہی ہے جتنے وہ نگیز کر رہے ہیں جتنے وہ بیانات دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں ہم یہ نہیں چاہتے تھے یہ کیوں ہوا اس کی پر توجہوں کوئی نہیں دے رہی ہے لوگ لیکن دو ایک نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں جو اس پر بہت واہ وینا مچا رہی ہیں اچھا عمدل صاحب ایک سوال یہاں ہے یہ کہ پنجاب حکومت کیوں صرفیں نظر کرتی رہی کہ وہ جو بینڈ کلدم تنظیمیں تھیں جن کے جو رہنما تھے وہ سیاسی انتخابات میں سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ ان کا کوئی نیکسز نہیں ہے وہ یہاں پر ہے نہیں ان کے ٹھکانے نہیں ہیں کیوں اس بات سے ڈینائل کرتی رہی ہے وہ دیکھیں یہ تو ڈینائل ٹوٹلی ایک اپنے مقصد کے لیے تھا ورنہ ان کے منسٹرز کے تعلقات ان کے ساتھ بڑے بڑے حملوں میں تو ہم نے دیکھے یہ پنجابی تالبان کا جو ایک ٹرم یوز ہوئی تھی جی ایچ کی وہ دیکھ لیں آپ مہریٹ دیکھ لیں یہ سب یہ آپ درست کہہ رہی ہیں جو پنجابی تالبان نے جو کچھ کیے تھے جیسے سری لنکان ٹیم وغیرہ بھی بڑے دیمیجنگ اور بڑے خطرناک انہوں نے دیکھتی تھے اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں نشبان پہنچا لیکن یہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک دشمن کی چال ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کا کہیں کسی سے غلط نہیں اور اس کو اتنا بلوپ کر دیا کہ اب وہ ایک نیشنل ایشو بن گیا کہ آپ دسکرس کر رہے ہیں یہ ہے بڑا سنسٹیٹیو لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو سپریس کرنا چاہیے اس کیس کو دسکرش کرنا چاہیے اور پنجاب حکومت نے کیونکہ ریلائز کیا ہے وہ میرا خیال ہے اس پر سپریسمنٹ اگر ابھی دے رہے ہیں آج انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے کہ جی کسی کو بھی کسی پکتون بھائی تو شکاہ ہے تو وہ کمیٹی سے رضو کرے جل صاحب یہ فرمائیے کہ بائیس موسٹ وانٹڈ جو شخصیات ہیں اس میں سے سترہ میں دیکھ رہا تھا ان کا تعلق کسی نہ کسی پنجاب کے دسٹرکٹ سے ہے بہاورپور سے ہے خانے وال سے ہے سرگودہ سے ہے لودران سے ہے یا آٹک سے ہے بہت سارے جو حملے ہوئے ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کیا سری لنکا والا اس میں ہے بلشن اقبال والا جو ہے یہ سب پنجابی طالبان نے جو راولپنڈی میں مسجد کے اوپر حملہ ہوا تھا جو پی ایف بیس منحاز میں اوپر حملہ ہوا لاہور پولیس اکیڈمی والا یہ سب پنجابی طالبان نے کلیم کیے تھے ملکل پنجابی طالبان دیکھیں جی اسمت اللہ معاویہ تھا جو ان کو ہیڈ کر رہا تھا اور بڑا لیسل قسم کا گروپ اس میں پانا تھا مالذو وہ بھی ساکہ میں تھے لاوت وزرستان میں تھے وباد میں افغانستان کروز کر گئے لیکن یہ ایک امبریلہ تھی جو طالبان مدارہ نے رکھی دیستے نہیں سے یہ سارے جمعہ ہوتے تھے ورنہ وہ پنجابی خالصتاً یہ جیش محمد سے علیدہ ہو کے تو ایک گروپ بنا تھا اب یہ جیش محمد کے آج بھی وہاں مدرسے موجود ہیں اور اس سے ریلیٹڈ دوگ جو ہیں وہ روگ ایلیمنٹ بن چکے ہیں جیش محمد بتاتے ہیں خود یہ کام اب نہیں کر رہی لیکن اس کے روگ ایلیمنٹ جو سمجھتے ہیں کہ وہ درست رستے پہ ہیں وہ تبائی مچا رہے ہیں وہ دوسرے ممارک میں بھی کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا تو پوری کی طرف کیونکہ یہ بارڈر ایریاز ہیں دوسری طرف بلوچستان کی طرف راست کر سکتے ہیں دونوں طرف آپریشن آگے نہیں ہو رہا یا ادھر چیک کا سسٹم نہیں موجود جس کی وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ جیسے ہی کہہ رہے ہیں یہ رد الفساد کبھی کئی نتیجہ وہ نہ ہو اس میں لازمان یہ کمزوریاں موجود ہیں جس کی وجہ سے نتائج ساتھ مجھتے ہیں ہم جو پولیسی میکر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہماری جو سیول اور عسکری قیادتیں ہیں ان کو یہ نظر نہیں آرہا کہ دہشتگردی کو اپنے قومیت لسانیت یا پھر آپ مذہب کے پیچھے جو ہیں اس کے پیچھے آپ چھپا رہے ہیں دہشتگردی کو جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جرد تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ جرد کیا ہیں وہ بات درست ہے آپ دیکھیں کہ راہیو صریف یہ باتیں کیا کرتے تھے لیکن اس کے اوپر پھر بڑا کرسکزم ہوتا تھا اور وہ بعد میں پھر ان کے اوپر خاصی انہی چیزوں کی وجہ سے میرا خیال ہے ان کو لوگوں نے لطاڑا دی لیکن یہی ہے کہ ان معاملات میں سیول اور ملیٹری ایک پیس پہ نہیں ہوتے کیونکہ سیول اگر میں نیچولی اپلے الیکشن کا سوچا گائے گا وہاں پہ پر کچھ سبجیکٹیز بھی بورڈ آپریشن انہیں سے یہ سب کے خلاف اچھا جنل صاحب یہ فرمائیے کہ رد الفساد آپریشن کا جس طرح اعلان کیا گیا پبلیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے تیاری مکمل تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا آپریشن ہے پورے پاکستان میں اس کو پھیلانا ہے اور کیا مشاورات کی گئے تھے آپ نے خود کہا کہ سویلین حکومت کی کوپریشن کے بغیر ان کی مدد کے بغیر شاید ہم یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے تو یہ رد الفساد سے پہلے فوج کی اپنی تیاری مکمل تھی انہوں نے آن بورڈ لیا تھا سویلین حکومت کو فوج کے پاس کنٹیجنسی پلان موجود ہیں یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو ان کو لانچ کیا جا سکے اور وہ پلان جو ہیں کہ مجھے ایک پرس ٹرنڈ انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ پرائم میسٹر نے ٹرکی جانے سے پہلے اس کو اپریشن کو اپریشن کو اپریشن کیا تھا کہ سر تک ان کو ڈیٹیلز پتا تھی یا کیسے کس میں ڈسکیشن ہوئی ہے وہ جلدی میں تھے لیکن یہ میں نے ضرور سنا ہے کہ یہ ان کی اپریوال سے تانچ کیا گیا تو اس لئے آج سے تو میرا خیال وہ سر تک ٹھیک ہے لیکن آگے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مثلا ریوزیشن کرنا وہ پہنچل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کو مائے پوچ نہیں کر سکتا یا آدمی نہیں کر سکے گی اسی طرح اس کو آگے ذمہ داریاں کیا دینی ہے کیا ان کو استیارات کتنے دینے ہیں یہ بھی پہنچل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں چنانچہ اس پہ نہ پرائم نسٹر یہ کسی اور کامل دخل نہیں لیکن جللل صاحب یہ ساری چیزیں تو آپریشن کے اعلان سے پہلے کرنی چاہیئے تھی یہ براڈ طور پر یہ سارا ڈسکس ہوا ہوگا براڈ بھی لیکن اسی پہ انہوں نے جنگز امپلائیت کر دیئے لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ تو جو ان کو استیارات دیئے گئے ہیں جس طرح استعمال کیے جانے ہیں پولیس کی معایت میں وہ تو کانچپ امجر شعب صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین بڑی ڈسکشن کی دہشتگردی پر پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں بہرحال یہ روایتی جنگ نہیں دشمن ہمارے اپنے اندر سے ہے بریک لیں گے بریک کے بعد بات کریں گے پیٹرولیم کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اور سا سا جو عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار کی جاتی اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات کریں گے پیٹرولیم کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اور قیمتیں بڑھ رہی ہوں عالمی منڈی میں یا کم ہو رہی ہوں مگر ہمیشہ ایک بات آتی ہے کہ عام آدمی کو کبھی ریلیف نہیں ملتا ڈاک صاحب ایک تو ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ عالمی منڈی میں جو بھی قیمت ہو اس کی لیکن جو پیٹرولیم کیمتوں کے علاوہ جو بھرمار ہے ٹیکسوں کی صرف اس کے بارے میں بتائیں دیکھیں ایک تو جواز بنتا ہے اس وقت پیٹرولیم کی مسنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا ملک کے اندر بیکوز جنوری دوہزار سولہ میں اگر آپ عالمی منڈیوں میں قیمت دیکھیں تو چھبیس ڈالر کا بیرل چل رہا تھا اور پچھلے کوئی تیرہ چودہ مہینوں میں شازیہ وہ چھبیس سے بڑھ کے باون سے کراس کر گیا پچاس سے تو ڈیفینٹلی کراس کر گیا یعنی کہ تقریباً ڈبل ہو گیا ہے پچھلے ایک سال میں تو یہ قیمتیں کسی نہ کسی صورت میں تو پاکستانیوں کو پیک کرنی پڑیں گی دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت ہو یا آپ کی ڈیزل کی قیمت ہو یہ کسی بھی معیشت میں ایک بہت ہی امپورٹن رول پلے کرتا ہے لیکن سبزیاں جو ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن ہونی ہیں سبزی کی جو آپ اس وقت قیمت دے رہی ہیں اس کی پندرہ بیس یا پچیس فیصد قیمت وہ ہے جو پیٹرول کی وجہ سے اس کی بڑی ہے یا اس کی قیمت کم ہوئی ہے پی ایم ایل این نے جب حکومت سمالی دوہزار تیرہ میں تو بہت ہی خوش قسمت رہی کہ بہت تیزی سے تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں گر رہی تھیں اور حکومت جو ہے پی ایم ایل این کی حکومت وہ سات سے آٹھ ارب ڈالر سالانہ اس کو بچتا رہا بیکاوز وہ تیل کی قیمتیں گر رہی تھیں اور وہ پوری جو جو قیمتیں تھی وہ اس نے سارفین کو پورا فائدہ نہیں پہنچایا سات آٹھ بلین ڈالر کا ان کو فائدہ ہوتا اب بڑی تیری سے قیمتیں چڑھنا شروع ہو گئی ہیں ڈیزل میں اگر آپ آج دیکھیں تو جو ڈیزل کی قیمت آپ پمپ پہ دے رہی ہیں ستتر روپے بائیس پیسے اس میں جو ایکچول ڈیزل کی قیمت ہے وہ بتیس روپے ہے مطلب پچاس فیصد سے زائد باقی سب ٹیکسز ہیں اگر آج حکومت ٹیکسز ختم کر دیتی ہے تو وہ ستتر روپے سے بائیس باتیس روپے میں آپ کو ڈیزل ملنے لگے گا تو یہ ٹیکسز کی بھرمار جو ہمارے پیٹرولیم ٹیکسز کی پیٹرولیم مسنوعات کے اوپر ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کرنے میں فیل ہو رہا ہے یہ فیلیر ایف بی آر کا ہے جو بچارہ عوام سے نکالا جاتا ہے مہداب حیدر صاحب ہمیں ایساک موجود ہیں سینئر جورنلسٹ ہیں مہداب صاحب ابھی تو چلے پرائیس بڑی بھی ہے جب پرائیس کم تھی عالمی منڈی میں تیل کی تب عوام کو کون سا ریلیف دیا گیا دوہزار تیرہ میں تو یہی ہمارے حکمران تھے جنہوں نے بڑے دعوی کیے تھے عام آدمی کو ریلیف ملے گا کتنی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں عوام اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب پیٹرولیم کی پرائیسز بلکل کریش کر گئی اس ٹائم حکومت نے یہ کہا جی کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائیسز کم ہو گئی ہیں تو انہوں نے ایک پشن کرنے کے لیے ٹیکسز جو ہے وہ بڑا دیئے تھے 45-46% تک جی ایسٹی کا 50% تک ریٹ لے گئے تھے اب جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائیسز بڑھ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو جی ایسٹی ہے اس کا جو ڈیزل کی اوپر جو ریٹ ہے وہ اگر 30% آپ وصول کر رہے ہیں اور باقی ٹیکسز اس کے علاوہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ جو پیٹرولیوم کی مصنوعات ہیں وہ جو کہ ٹیکس مشینری جو ہے وہ آپ کی ناکام ہے اس کے لیے آپ نے آسان طریقہ یہ ڈونڈ دیا ہے کہ آپ ہر وہ طریقہ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ آپ پیٹرولیوم مصنوعات کے ذریعے ٹیکسز وصول کرتے ہیں کیونکہ قریباً ایک سو ساٹھ ارب روپے کا ہے تو وہ بہترین طریقہ انہوں نے یہ ڈونڈ دیا اور اس کے علاوہ کیا ہے جی بدھولڈنگ ٹیکسز ہے کیونکہ بدھولڈنگ ٹیکسز کی فلیکشن جو ہے وہ زیادہ تار آٹو مورڈ کی اوپر ہوتی ہے خود بخود میں نہیں کہتا بلکل ہی خود بخود آ جاتے ہیں لیکن وہ جو باقی ٹیکسز کی برزبت آسان وصولی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کی جو ٹیکسز میں یعنی ڈریکٹ ٹیکسز کی جو وصولی ہے اس میں ناکامی کی وجہ سے وہ آسان طریقے ڈھوٹ دیں ٹیکس وصولی کے لیے اچھا مہتاب صاحب ایک بات ایک بات بتائیے کہ حکومت اپنے دفاع میں یہ کہتی ہے کہ اس وقت آپ پیٹرولیم مسنوعات کی قیمت اس خطے میں کمپیر کر لیں انڈیا سے کر لیں باقی ہمارے ہمساہی ممالک سے کر لیں تو پاکستان سب سے سستا ہے یہ ان کا یہ کہنا ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ کشن جو ہے وہ انہوں نے جب پیٹرولیم کی قیمتیں بلکل ختم ہوئی کم ہوئی تھی تو انہوں نے ایک کشن کریٹ کر لیا تھا اپنے لیے جس جب انہوں نے جی ایس ٹی جو ہے وہ بڑا زیادہ بڑا دیا اب اس کشن کو آہستہ آہستہ وہ کم کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ آپ ڈیزل پہ 30% جو ہے جی ایس ٹی کا ریٹ آپ نے جو کل نوٹیفائی کیا ہے وہ پہلے اٹھائی سب اس کو تیت کر دیا آپ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ باقی کمپیرزن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے باقی لیکن ان کا آپ پر کیپٹا انکم بھی تو دیکھیں نا پاکستان کے مقابلے میں اگر آپ اڈیا کی پر کیپٹا انکم دیکھیں اور اپنی پر کیپٹا انکم دیکھیں اور واقعی جنہوں والے کا آپ حوالے دیتے ہیں تو پر کیپٹا انکم ان لوگوں کی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پین کپیسٹی کتنی زیادہ ہے پاکستان کے اندر جی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ انویٹیو چیزوں پر نہیں جاتے جب پیٹرول کی پرائیسز بلکل کم ہو گئی تھی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہیجنگ کرتے اس کی پرائیسز کی تاکہ آج آپ کو فائدہ ہوتا لیکن آپ نے چونکہ ڈسینز نہیں لینے اور مشکل ڈسینز لینے جو ہے وہ مشکل ہے آپ کے لیے اس وجہ سے آپ اچھا مجھے تو نہیں آت پڑتا یہ جو ہماری نواز حکومت ہے انہوں نے تین سال ان کا تینیور ساڑھے تین سال کا ہو رہا ہے بلکہ چار سال ہی ہونے والے تو انہوں نے کبھی کوئی ٹیکس واپس لیا اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایڈیشنل ایکسائز جیوٹی ہوتی ہے یا ویلیو ایڈی ٹیکس ہوتے ہیں یہ ہمیشہ بڑھائے گیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ ٹیکس کی بیس کو نہیں بڑھائیں گے اور مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر نہیں آئیں گے تو اس طب سے آسان طریقہ یہی ہوگا کہ ایک تو ایسی سیکٹلز پہ ٹیکس کو بڑھاتے جائیں جہاں سے وصولی آسان ہو اور اس پہ سب سے آسان پیٹرولیون پروڈکٹس ہیں آپ کی اور دوسرے یہ ہے کہ ڈیریکٹ ٹیکسز اور باقی بھی ڈیوٹیزن جگہوں پہ بڑھائی جاتی ہیں جہاں پہ وصولی آسان ہو اچھا میں دعوتا حکومت کا حکومت کا نکتہ نظر دیکھ لیں انہوں نے بجٹ اناؤنس کیا پچھلے سال بجٹ میں ایک خاص شراب پہ وہ اخراجات کر رہے ہیں جو ان کے ہونے ہیں اب ایف بی آر والے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہے یا پاکستانی ٹیکس پیر دیتے نہیں ہیں آپ نے بتایا کہ ایک سو ساٹھ ہرب روپے کی شورٹیج ہے شورٹ فال ہے اب وہ کہاں سے حکومت کہاں سے پورا کریں اس کے تو اخراجات فکسٹ ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی پروڈیکل ویل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے ٹیکس نیٹ کو براؤڈن نہ کیا تو پھر تو اس ملک کا کوئی حل نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے آپ نے این ایف سی کیا این ایف سی میں ریسورسز آپ نے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروینسز کی طرف ڈیوائیڈ کر دی جو میں سمجھتا ہوں ایٹیز ایمنمنٹ کے پاس چھیک تھے ضروری تھے لیکن اس میں یہ بھی تھا کہ آپ اپنی ٹیکس نیٹ کو بڑھا کر اپنی ٹیکس کو براؤڈن کر کے ٹیکس نیٹ کو فیفٹین پرسنٹ اگر جو ٹی پی پے لے جائیں گے جو کہ آپ نہیں کر سکے اور بیسیکلی یہ رسپنسپلیٹی گورنمنٹ کی ہے اگر ایف بی آر آج یہ فیل ہو رہا ہے تو یہ کس پہ ذمہ داری ہی ہم آئد کریں ایف بی آر کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آپ نے آٹو پہ لگایا ہویا ہے آپ جو ڈیزائیڈ ریفارمز ہیں آپ کیوں نہیں کر سیں آپ آپ میرٹ پہ لوگوں کو لگائیں اس کو اٹانومی دیں اور اس کے بعد جو پرفارم نہیں کر سکتا اس کو اس کی اس کی آپ کی ماہرانہ سفارشات کیا ہوں گی دیکھیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انڈریکٹ ٹیکس کس طرح موو ہوں کہ ڈیریکٹ ٹیکسز کو بڑھائیں اور انڈریکٹ ٹیکسز کم کیے جائیں سب سے پہلے تو ایف بی آر میں میجر قسم کی ریفارمز کرنے کی جب تک آپ میجر ریفارمز نہیں کریں گے ایف بی آر کے اندر لوگوں کے اندر یہ ٹسٹ ویرپ نہیں ہوتا کہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں ان کی صحیح طرح سے اس کو یوٹلائز کیا جا رہا ہے ایک تو بیجر ریفارمز کی ضرورت ہے ایف بی آر کے اندر رائیٹ مین فر درائی جاپ یہ جب تک اپلائی نہیں کریں گے تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی دوسرا یہ ہے کہ آپ انڈریکٹ ٹیکسز سے اپنی کم کریں ویڈولڈنگ ٹیکسز کو ختم کریں اور ویڈولڈنگ ٹیکسز کے بجائے ڈیریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جائیں آپ جس کی جتنی انکم ہے اس حساب سے وہ اپنی رشو کے حساب سے آمدنی بڑا مشکل کام ہے مہتاب صاحب آپ بڑی مشکل سفارشات دے رہے ہیں حکومت چلے اگر مشکل سفارشات بھی ہوتی مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکر ناظرین اگر مشکل سنتحال بھی ہو عوام پر ٹیکس بھی ڈالا جا رہا اس کا کوئی فائدہ تو نظر آئے کوئی ہماری جو قومی خزانے پر بوجھے کم از کم وہ تو ہمارا کم ہو بہرحال بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہی سیو کے حوالے سے اور ایسے موقع پر جب پاکستان جو ہے عالمی سطح پر اپنی کردار کو دوبارہ مستند کر رہا ہے اقتصادی خوشحالی بڑھے گی یہ جو سمٹ ہوا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل بات کریں گے اس بریک کے بعد ملکم بیک لازم بات کریں اقتصادی تعاون تنظیم جس کا تیرما سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اور یہ جو ہے ساک سمٹ جو کہ نہیں ہو سکا تھا اس کے بعد اس اجلاس کے نقاط جو ہے ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے ڈاکس اب سب سے پہلے تو مجھے بتا دیگا یہ جو نائنٹین نیٹی فائیو سے ای سی او ہے اس کا ایجنڈا جو ہے وہ ایکنومک کورپوریشن ہے تو ان حالات میں جو پاکستان ساک سمٹ نہیں کروا سکا اس کے کتنی اعمیت اور سی پیک کو بھی دیکھتے ہوئے دیکھئے شازیہ یہ شروع ہوا تھا نائنٹین سکسٹیز میں آر سی ڈی کہلاتا تھا ریجنل کوپوریشن فور ڈیویلیپنٹ جس میں پاکستان ایران اور ترکی اس تنظیم کے جو ہیں وہ ممبران تھے اور سڑکیں بننی تھی اور ریلویز بننی تھی تاکہ آپ یہاں پاکستان میں ایک ریل کار پہ بیٹھیں اور ترکی تک پہنچ جائیں ترکی تک تفر کر سکے تھے وہ تو شاید بنی نہیں ہیں اب پھر اور ممالک نے سات شاید اور مزید ممالک نے اس کو جوائن کر لیا اور پھر وہ آر سی ڈی سے اب وہ ایکنومک کوپریشن ہو گئی ای سی او بن گئی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رقبہ بہت بڑا ہے اگر آپ یہ دس ممالک کو جمع کریں کوئی سات ملین سکوئر کلومیٹر کا یہ رقبہ بن جاتا ہے عبادی بے تہانشہ ہے کوئی چوالیس کروڑ لوگ ان اس تنظیم کے اندر جو ہے شہری وہ رہتے ہیں جو ایک ایکانومی کا سائز ہے وہ کوئی دو خرب ڈالر کا ہے تو ٹریلین ڈالرز کا تو ٹریٹ کے مواقع کافی ہیں کافی ہیں ملک ہمسایا ممالک ہیں ایک دوسرے کے ایک اس کا تجارتی یا معاشی انگل بنتا ہے اور دوسرا اس کا صفارتی انگل بھی بنتا ہے جو پاکستان کے لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید پاکستان آئیسولیٹ ہو رہا ہے علیدہ ہو رہا ہے کوئی اس کا دوست بچا نہیں کوئی اس کے ملک میں نہیں آتا لیکن اس کی نویت یہ سفارتی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہے پاکستان کے لیے کہ دس ممالک کے لیڈران سربراہان بہت سارے ممالک کے اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور مل بیٹ کے تجارتی انگل بھی لے رہے ہیں اور سفارتی معاملات پر بھی بات ہو رہے ہیں حسن اسکری صاحب سینیت ازینگار ہے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کی ہے حسن اسکری صاحب ہم بات کر رہے ہیں سارک سمیٹ کے بعد جس طرح پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی ناکام سازش کی جاری تھی اس ای سی او کے آپ اس اجلاس کے آپ کتنی اہمیت دیکھتے ہیں دیکھیں اس اجلاس کی پاکستان کے لیے تو سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ سارک کے بعد یہاں پہ اب اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے جس میں دس ممالک جو ہیں پاکستان کے علاوہ نو کہہ لیجئے ممالک ہیں جو ریپریزنٹ ہیں ان کے ہیڈ آف سٹیٹ ہیڈ آف گورنمنٹ اور سینئر آفیشلز جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور اس طرح وہ پروپیگنڈا جو سارک کی پوسپونمنٹ کے بعد پاکستان کے خلاف ہوا تھا وہ نگیٹ ہوتا ہے یہ کانفرنس جو ہے آج کمپلیٹ ہوئی ہے شام کو بڑی اچھی طرح تو اس لیے پاکستان کے لیے ایک ڈیپلومیٹک سیٹسفیکشن ہے یہ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آج جو ای سی او کی جو یہ کانفرنس ہوئی ہے دوگ صاحب اس کا کوئی تجارتی انگل اس کا معاشی انگل مستقبل کے حوالے سے ہی سارے ممالک مل کے کیا ریلی تجارت بڑھا سکتے ہیں پروسپیریٹی سب ممالک میں بڑھ سکتی ہے اس تجارت کے نتیجے میں دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ عملی طور پر تو کوئی اہم نہیں ہوا ہے کیونکہ آر سی بی کو ریپلیس کیا ہے نائنٹین ایٹی فائیو میں ای سی او نے اور ایٹی فائیو سے آج تو کوئی ایسا سبسینشل کانٹریبیوشن نہیں ہے اس کا جس میں ہم یہ کہہ سکے ہیں کہ کوئی بڑا پروجیکٹ انہوں نے مکمل کیا ہو تو اب یہ ہے کہ اگر آج کی میٹنگ کے بعد یہ کوئی عملی اقدامات کریں کوپریشن کے تو وہ بڑی اچھی اچھی اچیومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو یورپی یونین کو دیکھتے ہوئے سنگل مارکٹ کا جو ایک مقصد تھا اس کو فالو کیا گیا لیکن اگر ایران پہ دیکھ لیں تو اقتصادی پابندیاں رہی ہیں ترکی میں دیکھ لیں حالات خراب رہے ہیں پاکستان میں دیکھ لیں تو آپ یہاں پہ شدد پسندی رہی ہیں شاید یہ بھی وجہ ہے کہ آپ وہ عداف حاصل نہ کر سکے اچیومنٹ آپ کی دیکھیں یہ ایک وجہ تو ضرور ہے کہ امریکہ کی جو پابندیاں تھیں یونین کی جو پابندیاں تھیں اس کی وجہ سے ایران سے کوپریشن نہیں ہو سکی ان ممالک کی ماضی میں لیکن ایران کو آپ ایک طرف رکھتی جیے باقی جو ممبر ممالک ہیں ان کے اندر بھی آپ یہ دیکھئے انیس سو پچاسی سے آج تک کوئی سگنیفیکنٹ پروجیکٹ جوائٹ پروجیکٹ نہیں ہے دوسرا اگر دیکھا جائے بائی لیٹرل ٹریڈ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ان ممالک کی ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی لیمیٹڈ قسم کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے کوئی ایسا سگنیفیکنٹ ہمیں نظر نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بائی لیٹرل ٹریڈ ابھی تک بڑی لیمیٹڈ ہے دیکھیں اس کی بنیادی وجہ تو ہے ایک تو سب سے بڑی وجہ افغانستان ہے کیونکہ افغانستان کے تعلقات اندرونی حالات خراب ہونی کی وجہ سے پاکستان اور سینٹرل ایشیا میں وہ ریلیشنشپ نہیں ڈیویلپ ہو سکا جو کہ ایکنومک کوپریشن کے حوالے سے ہونا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ جو سینٹرل ایشیا کی سٹیٹ ہے ان کی اورینٹیشن رشیہ کی طرف ہے ان کی زیادہ ٹریڈ وغیرہ رشیہ کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے اب تو پاکستان بھی رشیہ کے قریب آ رہا ہے پاکستان بھی رشیہ کے قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ کچھ کہہ سکتے ہیں آپ دو سال سے کہ رشیہ کو سگنلز دے رہا ہے پاکستان کی اس کے پوزیٹی جواب دے رہا ہے لیکن یہاں بھی اگر آپ دیکھیں رشیہ اور پاکستان کے ٹریڈ فگرز کو اگر آپ اٹھائیں آج سے دو یا تین سال پہلے جو ٹریڈ فگرز تھے اور جو آج ٹریڈ فگرز ہیں اس میں کوئی سگنیفیکنٹ ڈیفرنس ہمیں یا اضافہ نظر نہیں آتا اچھا ایک عالمی سیاست کے حوالے سے بتا دیجئے کہ افغانستان کے صدر تشریف نہیں لائے وہ شرکت نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر اس کی بنیادی وجہ تو افغانستان اور پاکستان میں جو موجودہ کرائیسز ہے وہ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے ایسا کیا اور ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے جو آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اس قسم کی سمیٹ کانفرنسوں میں اپنی ریپریزنٹیشن کو داؤن گریڈ کر دیتے ہیں تو لہٰذا ان کے امبیسیڈر نے ریپریزنٹ کیا ہے حسن اسکری صاحب ایک نومک کوریڈور جو ہے وہ سی پیک انتہائی حیمیت کا عامل ہوگی ایشیا سینٹرل ایشیا میں لے لیں اب تو مغربی ممالک کے لیے بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اس تعاون تنظیم کو آپ سی پیک کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں کتنی سپورٹیو رہے گی دیکھیں سی پیک کے لیے یہ لوگ سپورٹیو ہوں گے لیکن اس کے لیے آپ کو لنک اپ کرنا پڑتا ہے افغانستان کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی اگر افغانستان اور ایران کے ساتھ جو ایک نومک کوریڈور ہے پاکستان چائنہ وہ لنک اپ ہو جاتی ہے تو پھر یہ سارا مقصد ہو جاتا ہے پورا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ای سی او کنٹری سارے کے سارے لنک ہو جاتے ہیں آپ کے چائنہ پاکستان کوریڈور کے ساتھ اور پھر صحیح معنیوں میں یہاں تجارت کے لیے موفمنٹ جو ہے گوڈز کی لوگوں کی سرسٹس کی وہ بہت آسان ہو جائے گی اچھا دوکٹ صاحب انیس سو چونسٹھ میں جب اسی آرگنیزیشن کا نام آر سی ڈی تھا اور اس میں پاکستان ایران اور ترکی ممبران تھے تو اس وقت ہم سنا کرتے تھے کہ روڈ بنے گی ریل کنیکشن ہوگا تینوں ممالک کے درمیان اور تجارت ہوگی روڈ اور ریل اس کا کوئی معاملہ آگے پہنچا کوئی آگے بڑھا آپ نے بالکل درست کہا کہ آر سی ڈی میں یہ پروجیکٹ تھا روڈ تو بنی تھی یعنی روڈ تو تینوں ملکوں میں موجود تھی ان کو کنیکشن کیا تھا آر سی ڈی ہائیوے ایک بنی تھی پاکستان میں بھی اس کا آر سی ڈی تھا جو کراچی کو ایران اور ایران سے پھر وہ ترکی کو لنک اپ ہوتا تھا پھر جب ای سی او بنی ہے نائنٹین ایٹی فائز کے اندر تو اس کے بعد ایک دو دفعہ انہوں نے گوڈز ٹرین کا ایکسپیریمنٹ کیا کہ پاکستان سے گوڈز چلیں اور وہ ایران جائیں چلیں بہت بہت شکریہ حسن اسکری صاحب آپ ہم حسد موجود ہیں ایسی او کو ابھی اقتصادی خوشحالی کے لیے بہت کام کرنا ہے لیکن پاکستان کے لیے بہر ایران یہ سفارتی کامیابی ہے ڈاکٹر فرق سلیم شازیہ خن کو اجازت دیجئے خدا حافظ